کیا ہوا چونہ لگ گیا بھائی کتنی باہر بتایا ہے ایسی ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں ملا کرتی یار اور اس چینل پہ تو بالکل بھی نہیں جو ہینڈ پر ایک تیس آپ کرنا چاہ رہے ہو وہ یہاں نہیں ملے گی بھائی سوئنگ بولنگ پہ بات ہوگی یعنی بول ہوا میں گھومتی کس طریقے سے تو چلو شروع کرتے ہیں تو بھائی گیند کیسے گھومتی ہے اس پہ بات کرنے کے لئے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ گیند کی شکل کیسی ہوتی ہے کرکٹ کی گیند بنانے کے لئے اندر لگا ہوتا ہے کوک پھر بھائی گندی باتیں کوش میں آ کوک ہوتا ہے بھائی کوک کی بول نہیں ہوتی کوک کی بول ہوتی ہے اس کے اوپر چڑھا ہوتا ہے دھاگا جس سے اس کو گول کرتے ہیں اس کے اوپر پھر چمڑے کے دو ٹکڑے آتے ہیں ایک ادھر ایک ادھر اور پھر یہ دونوں ٹکڑے سلائی سے انہیں ملایا جاتا ہے اور یہ سلائی کہلاتی ہے سیم گیند کا سب سے ضروری ٹکڑا یہی سیم ہوتی ہے بھائی اسی کا گیم ہے گیند آپ پھیک تو ہوا میں جس کا مطلب ہے کہ گیند کے اوپر سے ہوا گزرتی ہے یا گیند ہوا میں سے گزر رہی ہوتی ہے ایک ہی بات ہے تو اگر گیند نہیں ہوگی تو اس کے اوپر پالش کی وجہ سے چمک کی وجہ سے گیند ہوگی سموتھ اور جب گیند کے اوپر ہوا لگے گی تو ہوا بہت آرام سے بغیر چھیڑ چھاڑ کے اوپر سے گزر جائے گی تو اس بغیر چھیڑ چھاڑ کی ہوا کو کہتے ہیں ملہب لیئر ہیں جیسے ہوا کی آپ سمجھ لو چادریں ہیں اور وہ چادریں ایسے کر کے اوپر سے گزرتی جا رہی ہیں اچھا بھی گیند خریدی ہے تو ظاہر ہے گیند سے کھیلو گے بھی نا جتنا کھیلتے جاؤ گے اتنا زیادہ گیند رف ہوتی جائے گی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے ملہب یہ چادریں سیدھی نہیں رہتی اس کے اندر تھوڑی سی گھڑ بڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسے فلو کو کہتے ہیں میرا لینگویج کا ایشو آپ کو پتا ہے عام پاکستانی آدمی کو کہاں انگلیش گولنے آتی ہے بہرحال اپنا تعلق زبان سے نہیں ہے ملہب سے ہے بھائی ملہب سمجھو آپ تو ابھی لینگویج اور ٹیبیرین فلو سے ہوتا کیا ہے کہ جب گیند ہوا میں سے گزرتی ہے فلو ہوتا ہے اور خردوری والی سائٹ پہ فلو ہوتا ہے جس کی وجہ سے گیند اپنا رخ بدل لیتی ہے صحیح ہے بات ختم ہو گئی کیا ہو گیا بھائی آج تلق اتنی چھوٹی ویڈیو آپ کو دی ہے رکو جرہ سبر گرو تو بھائی یہ تو تھی بولنگ کی سائنس ملہب فلو کی سائنس تو آپ نے سیکھ لی لیکن اب گیند کو اس فلو میں استعمال کیسے کرتا ہو یہ آپ کا آرٹ ہے تو بھائی اجسر میچوں میں خاص طور سے ٹیسٹ میچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیند کو ایتھے رگڑتے ہیں جیسے پاکستانی عوام ہو کبھی کولے پہ رگڑے ہیں کبھی ران پہ رگڑے ہیں کبھی خبیس کے بچے آپ کی مدد آپ کو بولتی نہیں ہے کہ سفید کپڑا خراب کر رہے ہو داغ چھوٹ جاتے ہیں تو یہ زبردستی گیند کو گھس کے نقصان کرانے والی بات نہیں ہوتی یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ گیند کی ایک سائٹ زیادہ کردری ہو جائے دوسری سائٹ زیادہ سموت رہے تاکہ ایک طرف آپ کو ملے تربولینٹ فلو ایک طرف آپ کو ملے لیمنٹ فلو تربولینٹ سائٹ پہ ہوا کا پریشر کم ہوگا لیمنٹ سائٹ پہ ہوا کا پریشر زیادہ ہوگا دوسرے الفاظ میں دونوں سائٹ پہ ہوا کے دباؤ کی وجہ سے فورس لگ رہی ہے اور سکیلر اور ویکٹر والی ویڈیو جو کہ آپ کو یہاں ملے گی اس کے ثروح آپ کو پتہ ہے کہ اگر برابر فورسز ہیں تب تو کوئی آپ کے پاس ریزرٹ نہیں آئے گا ملہب نیٹ فورس صفر ہوگی لیکن اب کیا ہے کہ اس طرف فورس زیادہ ہے اس طرف فورس کم ہے تو گیند کس طرف جائے گی بھائی جا ریزرٹن فورس ملے گی ملہب لو پریشر والی سائٹ پہ گیند گھوم جائے گی تو بھائی یہ کہلاتا ہے کنونشنل یا ریواجی سوئنگ جیسے شادی ایک ریواج ہے نا ابھی آپ گیند کو تو اگر بیٹر کی طرف گھوم آؤگے اندر جائے گی گیند تو یہ کہلائے گی ان سوئنگ اور اگر گیند گھومنے کے بعد باہر کی طرف نکل جائے تو یہ کہلاتی ہے آؤٹ سوئنگ اس کے علاوہ بھی سوئنگ ہوتے وہ کسی دوسری ویڈیو میں آپ کو بتاویں گے تو ابھی یہ فورس آپ کو بڑھانی ہے سوئنگ آپ کو بڑھانے تو اس کے کئی طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ گیند کراؤ ہی اتنی تیز اتنا تیز فلو ہو رہا اوپر کہ جو فورس لگ رہی ہے اتنی زیادہ ہو جائے کہ گیند زیادہ سے زیادہ گھوم سکے جتنی زیادہ ہوا کی سپیڈ ہوگی اتنا زیادہ تربولنس کا چانس ہوگا اور اسی طرف گیند گھومے گی پھر ابھی اپنی ٹیم کے شہزادوں کی بات کریں تو حارس رہوک کے نام سے آپ واقف ہو حارس بھائی گیند ہی اتنی تیز کراتے کہ بھائی سیم اگر ذرا سی بھی ادھر ادھر کی جائے نا تو زیادہ سوئنگ اس سے نکالا جا سکتا ہے جیسے آپ اس بول میں دیکھو کہ کرائی اتنی تیز ہے کہ ذرا سی بھی سیم آگے پیچھے ہوگی نا راول پنڈی ایکسپریس شوئے بختر کو تو آپ جانتے ہی ہو یار جو وکٹ لینے کے لیے نہیں بندہ مارنے کے لیے گیند کراتے تھے راول پنڈی ایکسپریس کہتے ہی اس لیے تھے کہ اتنی دور سے بھاگتا وہاں ہے اس ٹیم انجن کی طرح اور گیند اتنی تیز پھیکی ہے کہ بھائی یا تو بندہ در کے مارے سائٹ پہ ہو جائے یا پھر یہ ہے کہ ہلکی سی بھی اگر سیم آپ نے ادھر کی انسوئنگ آؤٹسوئنگ اس طریقے سے گیند کرائے اور وکٹ پہ وکٹ لیں یار اسی طرح ان کے دوست اور دشمن بریٹ لی بھائی ہیں ان دونوں کے بیچ میں کمپیٹیشن ہوتا تھا کہ کون زیادہ تیز گیند کراتا ہے وہی بات ہے کہ سپیڈ ہی اتنی کرو کہ آپ کو یا تو زیادہ سوئنگ کی ضرورت نہیں پڑے اور اگر کرنا بھی ہو آپ کو تو ہوا اتنی تیز جا رہی ہو کہ آپ زیادہ ریزلٹنٹ فورس نکال سکو اور صرف گیند کی سپیڈ نہیں ہے بھائی اگر آپ اس میں اپنی کلائی کا بھی استعمال کرنا شروع کر دو اپنی گرب کو آپ آگے پیچھے اس طریقے سے موڑنا توڑنا شروع کر دو تو اور بھی زیادہ میجے کا سکتا ہے جیسے شاہین شاہ آفری دیے ان کا انگوٹا ٹوٹا تو انہوں نے گیند اس طرح کے بجائے اس طرح پکڑنا شروع کی اور انہوں نے ہوا کہ اگر ابھی تو گیند کو اور بھی اچھے طریقے سے میں گھما سکتا ہوں تو سپیڈ رکھی سیم کی پوزیشن رکھی پھر آپ نے کلائی کا بھی ایکشن اس میں اگر ڈال دیا تو اتنی خوبصورت بولے گا آپ نے کرانا شروع کی کہ آج تلق سب لوگوں کو یہ وکٹ یاد ہے اور پھر یہ والی کیا بولیں گے تو سائنس ہماری آرٹ آپ کا دماغ اپنا لگاؤ ویڈیو ہماری دیکھو لائٹ شیئر سبسکرائب سب کچھ کر دو اور اگلی ویڈیو میں اپنے آپ کو بتاویں گے کہ ریورس سوئنگ کیا ہوتی ہے اور بولنگ کے اور کیا کیا طریقے ہوتے ہیں پھر اپن بیٹنگ میں آئیں گے فیلڈنگ میں آئیں گے سب کچھ سکھا دیں گے یار سارا کرکٹ آ جائے گا آپ کو اکی ڈیٹ سال